کیا آپ قربانی کر رہے ہیں؟ کیا آپ نے سوچا کہ اللہ کو قربانی میں سے کیا ملتا ہے؟ قربانی کا گوشت ہم کھا جاتے ہیں خون زمین پی جاتی ہے اللہ کو کیا پہنچتا ہے؟ اللہ کو میری نیت، میرا اخلاص، میرا تقویٰ پہنچتا ہے اللہ رب العزت کا فرمان ہے لَيَّنَا لَوَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَا كِيَنَا لُحُتَّقْوَى مِنْكُمْ اور اللہ رب العزت کو ہرگز گوشت نہیں پہنچتا وَلَا دِمَاؤُهَا اور اس قربانی کا خون بھی نہیں پہنچتا وہ زمین پی جاتی ہے گوشت ہم کھا جاتا ہے وَلَا كِيَنَا لُحُتَّقْوَى مِنْكُمْ لَكِنُ اس اللہ رب العزت کو تمہارا اخلاص، تمہاری نیت، تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے معذرت کے ساتھ ہمارا معاشرہ یہ کہتا ہے کہ اللہ ہم یہ بھی نہیں پہنچاتے ہیں کہ ہم اپنی نیت کے اندر لوگوں کو شامل کر لیتے ہیں ہم اخلاص ختم کر کے ریاکاری پیدا کر لیتے ہیں ہم ہماری یہ چاہت تو ہوتی ہے کہ گلی کے اندر کوئی مجھ سے بڑا جانور نہ لے لیکن اس کے پیچھے مقصد کیا ہوتا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا مقصد لوگوں کی واوا بٹوڑنا ہو میں لوگوں کے اندر دکھاوا چاہتا ہوں میں لوگوں کے اندر اپنی واوا چاہتا ہوں کہیں ایسا تو نہیں اور اگر کہیں بھی ایسا ہے تو یاد رکھیں یہ قربانی پر جو میری محنت ہے میرا مال اور مشکت ہے یہ سب ضائع اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے اللہ کے ہاں صرف وہ قربانی قبول ہوتی ہے جو تقوی کی بنیاد پر ہو پریزگاری کی بنیاد پر ہو جو اخلاص کی بنا پر قربانی کی جاتی ہے صرف وہ پہنچتی ہے تو اس موقع پر اپنی نیت کا خیال کریں قربانی کو خالصتاً اللہ رب العزت کے لئے زبا کریں اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری قربانی قبول فرمائے جزاکم اللہ